دوسرا سیمویل انیسوہ باب اور یواب کو بتایا گیا کہ دیکھ بادشاہ ابھی سلوم کے لیے نوہا اور ماتم کر رہا ہے، سو تمام لوگوں کے لیے اس دن کی فتح ماتم سے بدل گئی، کیونکہ لوگوں نے اس دن یہ کہتے سنا کہ بادشاہ اپنے بیٹے کے لیے دلگیر ہے سو وہ لوگ اس دن چوری سے شہر میں گھسے جیسے وہ لوگ جو لڑائی سے بھاگتے ہیں شرم کے مارے چوری چوری چلتے ہیں اور بادشاہ نے اپنا مو ڈھانک لیا اور بادشاہ بلند آواز سے چلانے لگا کہ ہائے میرے بیٹے ابھی سلوم، ہائے ابھی سلوم میرے بیٹے، میرے بیٹے تب یواب گھر میں بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگا کہ تُو نے آج اپنے سب خادموں کو شرم سار کیا جنہوں نے آج کے دن تیری جان اور تیرے بیٹوں اور تیری بیٹیوں کی جانے اور تیری بیویوں کی جانے اور تیری حرموں کی جانے بچائیں کیونکہ تُو اپنے عداوت رکھنے والوں کو پیار کرتا ہے اور اپنے دوستوں سے عداوت رکھتا ہے اس لیے کہ تُو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ سردار اور خادم تیرے نزدیک بے قدر ہیں کیونکہ آج کے دن میں دیکھتا ہوں کہ اگر ابھی سلوم جیتا رہتا اور ہم سب مر جاتے تو تُو بہت خوش ہوتا سو اب اٹھ باہر نکل اور اپنے خادموں سے تسلی بخش باتیں کر کیونکہ میں خداوند کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر تُو باہر نہ جائے تو آج رات کو ایک آدمی بھی تیرے ساتھ نہیں رہے گا اور یہ تیرے لیے ان سب آفتوں سے بتر ہوگا جو تیری نوجوانی سے لے کر اب تک تجھ پر آئی ہیں سو بادشاہ اٹھ کر پھاٹک میں جا بیٹھا اور سب لوگوں کو بتایا گیا کہ دیکھو بادشاہ پھاٹک میں بیٹھا ہے تب سب لوگ بادشاہ کے سامنے آئے اور اسرائیلی اپنے اپنے دیرے کو بھاگ گئے تھے اور اسرائیل کے قبیلوں کے سب لوگوں میں جھگڑا تھا اور وہ کہتے تھے کہ بادشاہ نے ہمارے دشمنوں کے ہاتھ سے اور فلسطیوں کے ہاتھ سے ہم کو بچایا اور اب وہ ابی سلوم کے سامنے سے ملک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے اور ابی سلوم جسے ہم نے مسا کر کے اپنا حاکم بنایا تھا لڑائی میں مر گیا ہے سو تم اب بادشاہ کو واپس لانے کی بات کیوں نہیں کرتے تب دعوت بادشاہ نے صدوق اور ابیاتر کاہنوں کو کہلا بھیجا کہ یہودہ کے بزرگوں سے کہو کہ تم بادشاہ کو اس کے محل میں پہنچانے کے لیے سب سے پیچھے کیوں ہوتے ہو جس حال کہ سارے اسرائیل کی بات اسے اس کے محل میں پہنچانے کے بارہ میں بادشاہ تک پہنچی ہے تم تو میرے بھائی اور میری ہڈی اور گوشت ہو پھر تم بادشاہ کو واپس لے جانے کے لیے سب سے پیچھے کیوں ہو اور اماسہ سے کہنا کہ کیا تو میری ہڈی اور گوشت نہیں سو اگر تو یعاب کی جگہ میرے حضور ہمیشہ کے لیے لشکر کا سردار نہ ہو تو خدا مجھ سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اور اس نے سب بنی یہودہ کا دل ایک آدمی کے دل کی طرح مائل کر لیا چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ تو اپنے سب خادموں کو ساتھ لے کر لوٹا سو بادشاہ لوٹ کر یردن پار آیا اور سب بنی یہودہ ججال کو گئے کہ بادشاہ کا استقبال کریں اور اسے یردن کے پار لے آئیں اور جیرہ کے بیٹے بنیامینی سمی نے جو بہریوم کا تھا جلدی کی اور بنی یہودہ کے ساتھ داؤد بادشاہ کے استقبال کو آیا اور اس کے ساتھ ایک ہزار بنیامینی جوان تھے اور ساؤل کے گھرانے کا خادم زائبہ اپنے پندرہ بیٹوں اور بیس نوکروں سمیت آیا اور وہ بادشاہ کے سامنے یردن کے پار اترے اور ایک کشتی پار گئی کہ بادشاہ کے گھرانے کو لے آئے اور جو کام اسے مراسب معلوم ہو اسے کرے اور جیرہ کا بیٹا سمی بادشاہ کے سامنے جیسے ہی وہ یردن پار ہوا اوندھا ہو کر گرا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ میرا مالک میری طرف گناہ منصوب نہ کرے اور جس دن میرا مالک بادشاہ یروشلم سے نکلا اس دن جو کچھ تیرے خادم نے بد مزاجی سے کیا اسے ایسا یاد نہ رکھ کہ بادشاہ اس کو اپنے دل میں رکھے کیونکہ تیرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور دیکھ آج کے دن میں ہی یوسف کے گھرانے میں سے پہلے آیا ہوں کہ اپنے مالک بادشاہ کا استقبال کروں اور ضرویہ کے بیٹے ابیشے نے جواب دیا کیا سمی اس سبب سے مارا نہ جائے کہ اس نے خداون کے ممسو پر لانت کی دعود نے کہا اے ضرویہ کے بیٹو مجھے تم سے کیا کام کہ تم آج کے دن میرے مخالف ہوئے ہو کیا اسرائیل میں سے کوئی آدمی آج کے دن قتل کیا جائے کیا میں یہ نہیں جانتا کہ میں آج کے دن اسرائیل کا بادشاہ ہوں اور بادشاہ نے سمی سے کہا تو مارا نہیں جائے گا اور بادشاہ نے اس سے قسم کھائی پھر ساؤل کا بیٹا میفیو بوست بادشاہ کے استقبال کو آیا اس نے بادشاہ کے چلے جانے کے دن سے لے کر اس کے سلامت گھر آ جانے کے دن تک نہ تو اپنے پاؤں پر پٹیاں باندھی اور نہ اپنی داڑی کتروائی اور نہ اپنے کپڑے دھلوائے تھے اور ایسا ہوا کہ جب وہ یروشلم میں بادشاہ سے ملنے آیا تو بادشاہ نے اس سے کہا اے میفیو بوست تو میرے ساتھ کیوں نہیں گیا تھا اس نے جواب دیا اے میرے مالک بادشاہ میرے نوکر نے مجھ سے دغا کی کیونکہ تیرے خادم نے کہا تھا کہ میں اپنے لئے گدھے پر زین کا سواؤں گا تاکہ میں سوار ہو کر بادشاہ کے ساتھ جاؤں اس لیے کہ تیرا خادم لنگڑا ہے سو اس نے میرے مالک بادشاہ کے حضور تیرے خادم پر بہتان لگایا پر میرا مالک بادشاہ تو خدا کے فرشتہ کی مانند ہے سو جو کچھ تجھے اچھا معلوم ہو سو کر کیونکہ میرے باپ کا سارا گھرانہ میرے مالک بادشاہ کے آگے مردوں کی مانند تھا تو بھی تُو نے اپنے خادم کو ان لوگوں کے بیچ بٹھایا جو تیرے دسترخان پر کھاتے تھے پس کیا اب بھی میرا کوئی حق ہے کہ میں بادشاہ کے آگے پھر فریاد کروں بادشاہ نے اس سے کہا تُو اپنی باتیں کیوں بیان کرتا جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ تُو اور زیبہ دونوں آپس میں اس زمین کو بانٹ لو اور میفیو بوست نے بادشاہ سے کہا وہی سب لے لے اس لیے کہ میرا مالک بادشاہ اپنے گھر میں پھر سلامت آ گیا ہے اور برزیلی جلادی رجالیم سے آیا اور بادشاہ کے ساتھ یردن پار گیا تاکہ اسے یردن کے پار پہنچائے اور یہ بزرے لی نہائیت عمر رسیدہ آدمی یعنی اسی برس کا تھا اس نے بادشاہ کو جب تک وہ ماہ نائم میں رہا رسد پہنچائی تھی اس لیے کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا سو بادشاہ نے برزیلی سے کہا کہ تُو میرے ساتھ پار چل اور میں یرشلم میں اپنے ساتھ تیری پرورش کروں گا اور برزیلی نے بادشاہ کو جواب دیا کہ میری زندگی کے دن ہی کتنے ہیں جو میں بادشاہ کے ساتھ یرشلم کو جاؤں آج میں اسی برس کا ہوں کیا میں بھلے اور برے میں امتیاز کر سکتا ہوں کیا تیرا بندہ جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کا مزہ جان سکتا ہے کیا میں گانے والوں اور گانے والیوں کی آواز پھر سن سکتا ہوں پس تیرا بندہ اپنے مالک بادشاہ پر کیوں بھار ہو تیرا بندہ فقط یردن کے پار تک بادشاہ کے ساتھ جانا چاہتا ہے سو بادشاہ مجھے ایسا بڑا عجر کیوں دے اپنے بندہ کو لوٹ جانے دے تاکہ میں اپنے شہر میں اپنے باپ اور ماں کی قبر کے پاس مروں پر دیکھ تیرا بندہ کمہام حاضر ہے وہ میرے مالک بادشاہ کے ساتھ پار جائے اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم دے اس سے کر تب بادشاہ نے کہا کمہام میرے ساتھ پار چلے گا اور جو کچھ تجھے بھلا معلوم ہو وہی میں اس کے ساتھ کروں گا اور جو کچھ تُو چاہے گا میں تیرے لیے وہی کروں گا اور سب لوگ یردن کے پار ہو گئے اور بادشاہ بھی پار ہوا پھر بادشاہ نے بزریلی کو چھوما اور اسے دعا دی اور وہ اپنی جگہ کو لوٹ گیا سو بادشاہ ججال کو روانہ ہوا اور کمہام اس کے ساتھ چلا اور یہودہ کے سب لوگ اور اسرائیل کے لوگوں میں سے بھی آدھے بادشاہ کو پار لائے تب اسرائیل کے سب لوگ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی بنی یہودہ تجھے کیوں چوری سے لے آئے اور بادشاہ کو اور اس کے گھرانے کو اور دعود کے ساتھ جتنے تھے ان کو یردن کے پار سے لائے تب سب بنی یہودہ نے بنی اسرائیل کو جواب دیا اس لیے کہ بادشاہ کا ہمارے ساتھ نزدیک کا رشتہ ہے سو تم اس بات کے سبب سے ناراض کیوں ہوئے کیا ہم نے بادشاہ کے دام کا کچھ کھا لیا ہے یا اس نے ہم کو کچھ انعام دیا ہے پھر بنی اسرائیل نے بنی یہودہ کو جواب دیا کہ بادشاہ میں ہمارے دس حصے ہیں اور ہمارا حق بھی دعود پر تم سے زیادہ ہے پس تم نے کیوں ہماری حکارت کی کہ بادشاہ کو لوٹا لانے میں پہلے ہم سے سلا نہیں لی اور بنی یہودہ کی باتیں بنی اسرائیل کی باتوں سے زیادہ سخت تھیں موسیقی 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 موسیقی